2017 کے پہلے اتر پردیش کو جن لوگوں نے چار چار بار پردیش میں ساسن کیا ایک لمبے سمیہ تک ستا کے سنگاسن پر بیراجمان رہے وہ اتر پردیش کو کہاں لے کے گئی تھے پیچان کا سنکٹ کھڑا کر دیا تھا اتر پردیش واسیوں کے سامنے ایک پیچان کا سنکٹ آیا تھا یہاں کا نوجوان باہر نہیں جا سکتا تھا پیچان چھپانے کے لئے مجبور تھا اتر پردیش سے باہر نکلتا تھا تو ہید اس سے دیکھا جاتا تھا نوجوان کہیں جاتا تھا نوکری نہیں ملتی تھی یہاں تو اوسر تھے نہیں لیکن اگر اتر پردیش سے باہر جا رہا ہے تو نوکری نہیں ملتی تھی قرائے پر کمرے کے بعد تو دور ہوتل اور دھرم سالوں میں بھی کمرے نہیں مل پاتے تھے یہ اتر پردیش کی استید دوہزار سترہ کے پہلے بنا دی گئی تھی موڈے کون جمع دار ہیں اس استید کے لئے اور آج اتر پردیش نے بائیس جنوری دوہزار چوبیس بائیس جنوری دوہزار چوبیس کی گھٹنا کو بھی دیکھا ہے پورا دیش ابھیبوت تھا پوری دنیا کے اندر ہر وہ عبیقتی جو ستی کا پکسدر ہے نیائے کا پکسدر ہے وہ عبیبوت تھا گوروانی تھا ہر سناتن دھرماولمبی کی آنکھوں میں آنسو تھے ہرس کے گورو کے اور اپنی کئی پیوڑیوں کو وہ اس آیو جن میں پرتیق سیاہ پرتیق سروپ سے اس کے ساتھ سیبھاگی بن کر کے اپنی پیوڑیوں کی پرتی کرتگیتہ گیاپید بھی کرلا تھا اور ترکن بھی عرپید کرلا تھا یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ اس آیو جن میں میں پرتیق سروپ سے تھا وہاں کے واتاورنوں کو میں سمجھ سکتا تھا پچیس کروڑ کی اتر پردیش کی آوادی اور ایک سو چالیس کروڑ کا ہمارا دیش کموویس ہر پردیش کا پرتنی دھتو تھا نیتر تو برگ تھا آدھرین پردھان منتری جی کی اپستیتی تھی پوجہ سنتوں کے آچاریوں کی اور سماج کے ہر طبقے کی اپستیتی وہاں پر موجود تھی عدبت واتاورن تھا ارجہ سے بھرپور تھا اور یہی اتر پردیش جس اتر پردیش کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے اتر پردیش کے ناگرکوں کے بارے میں ٹپنی ہوتی تھی آج اُس اتر پردیش جہاں کوئی آنا نہیں چاہتا تھا آج دیش اور دنیا کا ہر اُس اتر پردیش آنے کے لئے سیار بٹھائیں